اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں کہ چین بھی کئی نہ کئی یہ مان چکا ہے کہ اس طریقے سے صرف آنکھیں ترےڑنے سے یہ چائنا جو ہے وہ باقی ملکوں کی طرح بھارت نہیں ہے کہ صرف آنکھیں ترےڑنے سے چیزیں جو ہے بڑھیں گی ہی کم نہیں ہوں گی کیونکہ یہ شرلنکہ نیپال اس طرح کا ملک نہیں ہے بھارت ہے تو باتچیت کرنی ہوگی نہیں دیکھئے دونوں بڑے دیشیں چین کسی بھی طریقے سے بھارت کو اگنور نہیں کر سکتا اس ریجن میں بھارت بھی ایک اوبرتی سوپر پاور ہے چین بھی اوبرتی سوپر پاور ہے تو چین کے حق میں بھی ہے کہ بھارت کو ساتھ لے کے آگے بڑھے اور سمانتائیں ہیں لیکن جو ارچن آ سکتے ہیں جو ہرڈلز آج کے دن ہیں ایک تو بھارت کا بیلٹ اور روڈ انیشیٹیو میں جوائن نہ کرنا چین چاہے گا کہ بھارت اس میں شامل ہو تو بھارت ساید اس پر سہمل ہوگا لیکن جو اس میں سی پیک جو اس کا حصہ ہے وہ بھارت شاید ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ہماری سوورینٹی پر سوال اٹھتا ہے سی پیک جو چائنہ پاکستان اکرامک کوریڈور ہے وہ پی او کے کی تیریٹری سے گیا ہے جو بھارت کی تیریٹری ہم مانتے ہیں تو وہ شاید بھارت نہیں مانے گا لیکن اس کو نہ مان کے بھی شاید بھارت بی آر آئی جو ایک لارجر کانسیپٹ ہے اس میں شامل ہو جائے گا تیسرا بات تو ہمیں پاکستان کا ذکر ضرور آئے گا بھارت بھی جانتا ہے کہ چین پاکستان سے رشتے توڑ نہیں سکتا چاہے ہم بے شک چاہیں ایسا ان کی انویسمنٹ اتنی ہے ان کی ان سے رشتے اتنے ہیں لیکن اگر بھارت تو چین کے بیٹ میں سٹیڈیسک سنبند بن جاتے ہیں تو پاکستان کے لئے ایک سنکیت ہوگا چین یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستان دنیا میں آتنکوات کو لے کے بدنام ہو چکا ہے تو اس طریقے سے چین پاکستان کو بھی سنکیت دے سکتا ہے جو بھارت کے حکم ہوگا وہ اذر محصود کو یونائٹی نیشنز کے بہن پر جو روک بار بار چین لگائی ہے بھارت چاہے گا کہ ایسا پرستہ آئے تو بہن نہ ہو تو یہ کچھ باتیں ہیں دوسرا فرق جو بھارت و چین میں ہے چین کی آکان چاہیں گلوبل ہیں وہ اپنے دیش کا وشتار کرنا چاہتا ہے اسی لئے آز کے دن وہ نیوی میں سب سے زیادہ ڈیولپنٹ کر رہا ہے سممرین دیکھ لیجئے ان کے پاس دو نیوکلیس ساتھ گیارہ نیوکلیس سممرین ہیں اور پفٹی سیون کنونشنل ہیں ائرکرافٹ کیریئر جو ایک ہے دوسرا انڈر کنسٹرکشن چھے اور بنانا چاہ رہے ہیں تو ائرکرافٹ کیریئر تو ہی ایک اوفینسیو پلیٹ فارم ہے وہ دیش کے تٹوں کی سرکشہ کے لیے اس کے ضرورت نہیں ہے بھارت کے پاس ہے کہ ہم دوسرا بنانے والے ہیں اس میں بھی کہنا ہے کہ ساؤ چین ایسی میں اپنے انٹریسٹ ان کے ساتھ کلیش ہونے کے چانس ہے دونوں دیشوں کو سمضبود سے جو سمانتا ہے ان پر آگے بڑھے جو فرق ہیں دونوں میں ان کو پیچھے ہٹائے بلکل پرویز عالم صاحب میں وہی تو کہہ رہا تھا میں آتا ہوں ایک سیکنڈ کادیان صاحب پرویز عالم صاحب یہی تو سوال ہے نا کہ میرے کو ایسے لگا کہ شاید کہنا کہ ہم اس سے ایسے پڑھ سکتے ہیں اس سے بہتر ٹائم نہیں ہو سکتا تھا بھارت کے لیے کی بارگن کرنے کے لیے اگر اس کا سی پیک ہے ون بیلٹ ون روڈ ہے اور اس کی گلوبل محتوک آنگشائیں ہیں تو ہمارے پاس بھی ہمارے ایشیوز ہیں ہمارا بارڈر ایشیو ہے اور ہم ان چیزوں کا بھی ریزولمنٹ چاہیں گے یہ شاید چین بھی بہت اچھی سمجھتا ہوگا کہ میرے کیا ایشیوز رہے ہیں یہ بلکل سمجھتا ہے اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اس کے گلوبل ایمبیشنز ہیں میں نے بھی پہلے بات کہی تھی لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ چین میں جو ایک سٹیبلیٹی ہے اور فورن پالیسی کی ودیش نہیں تھی کہ وہ کمال کی زبردست ہے پچھلے دس سال میں جیسے اگر ہم دیکھیں انہوں نے ایفریکہ میں اپنے قدم بہت مضبوط کی ہیں جہاں کبھی امریکہ ہوتا تھا جہاں فرانس ہوتا تھا برٹن ہوتا تھا وہاں ابھی نام کرے گیا ہیں اور چین چھائے ہوا ہے اس کی طرح سے جو سینٹرلیشن کنٹریز ہیں جیسے یوریشیا کا یہ ایگریمنٹ ہے جیس کو ہم بلتے ہیں یہ شنگھائی کوپریشن اوگنیزیشن اس میں بھی بنتہ مضبوط ہوئے اس نے روس کے ساتھ میں بھی اپنے سنبن اچھے کیا ایک میں ذرا سے چیتہ اب نہیں دینا چاہتا ہوں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز پر ہم جوش میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوہو ہو گیا مزا گیا سب کا یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بھارت کے پردان مطری شریف نردر موڈی اور چین کے راشفتی ابھی کچھ عرصہ پہلے جھولا جھول رہے تھے ساتھ میں بیٹھ کے اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا جسے ابھی ایک صاحب نے کہا آپی کے کیسنے کے ری ڈیفائن کرنے کا موقع آ گیا تو ری ڈیفائن تو پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے اور اب کیا ری ڈیفائن کرنے کا موقع آ گیا ہے یہ کہ ڈپلو میسی میں آج کی تاریخ میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ جتنی باتیں آپ مل جل کر نکال سکتے ہیں بیٹھ کر اتنی ایک دوسرے کو دھمکیاں دے کر حاصل نہیں کر سکتے چین کے جو بھی ایمبیشن سے وہ ادھورے رہیں گے اگر بھارت کے ساتھ میں اس کا کسی نے کسی ذرا سے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں پنگا رہتا ہے اس وقت ان بیک چینل ٹاک سے عجید ڈوول کے جانے سے ششمہ سواراج کے جانے سے نرملا سیتر امن جائیں گی پردان منتری کی آنوفیشل ٹاک سے شاید ہو سکتا ہے کہ چین اس سے کنونس ہوا اور چین کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ سمجھے ہو بلکل کنونس ہوا ہے اور ایک بات میں تھوڑا سا اشارہ اور کہوں گا دیکھیں کہ بھارت اور پاکستان کے سمجھے ایک لمبے عرصے سے بگڑے ہوئے ہیں جو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے بگڑے رہے ہیں یا جو بھی ہے یا بھارت میں جو بھی ڈومیسٹک کونسٹوٹوئنسی ہے ہو سکتا ہے نرینر موڈی جی یا ان کی پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا ایک ٹینشن بنی رہے کسی نہ کسی روپے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چین بھارت کا سب سے بڑا خطرہ ہے پاکستان اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے تو پتہ چلا جو نمبر دو کا خطرہ ہے اس سے آپ رات دن اور رسے رہتے ہیں جو نمبر ایک کا خطرہ ہے اس کو آپ بین سے ڈیل نہیں کرتے ہیں تو شاید یہ کہیں ایک سینس بھی پریویل کیا ہے آخری بات بس میں یہ کہوں گا اس کے بعد پھر آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چین میں ایک ایسی شکتی موجود ہے بھارت نے بھی سینس کر لیا ہے جو بھارت اور پاکستان کو شاید ایک جگہ بٹھا سکتا ہے ٹیبل پہ کیونکہ امریکہ پہ پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی ناکامیاب رہے بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی اس لیے کہ چین کے پاس میں طرح طرح کی گاجریں ہیں جیسے کہ ابھی بات یہ ہوئی کہ سلک روٹ کے ذریعے سے کشمیر سے ایک راستہ نکال رہے ہیں نیپال کے ذریعے سے بھی وہ راستہ نکال رہے ہیں اور نیپال کی آپ کو بتا ہے پردان مندری کے ساتھ میں بات چیت ان کی آلموس اس اس طرح پہ ہے کہ وہ روٹ فائنل ہونے والا ہے تو بھارت کو یہ پتا ہے کہ چین جو ہے دروازے پہ دستک دے رہا ہے اس کے پڑوسکیوں کے مادہم سے ادھر کے راستے سے بہتر یہ ہے کہ بات کی جیتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید پاکستان کے لیے اتنی جلدی ہارڈ وارگن بھارت کے لیے ہو پائے گا کہ سی پیک پہ اگری بھی ہو جائے اور وہاں پی اوکی پہ اپنا جو جو سوبرنٹی کا سوالہ جو راستہ بات چیت کا راستہ کھل جائے گا بات چیت کا راستہ کھلے گا دونوں کو جرمیان فنسس اپ 30 سیکنڈز لاسٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ایسی باتیں بہت ترنت مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلا کارڈ ہم نے کھیلا تھا دلائے لاما جی کو ایکٹیوٹیز کو رسٹک کرنے کے بعد چائنہ بہت خوش ہو گئے تھے ہمارے لئے اتنا معنی نہیں رکھتا ہے دلائے لاما کے ایکٹیوٹیز کو بین کرنے لیکن چائنہ کے لئے بہت بڑا معنی رکھتا ہے لوگ برا مانتے ہیں اس بات کر یہ کیا بات ہو کہ آپ نے چائنہ کے کہنے سے دلائے لاما کو بین کر دیا نہیں نہیں دلائے لاما کارڈ جو ہے ڈومنسٹک کے لئے زیادہ فرق نہیں ہے کوئی ہمارا کوئر ایشو نہیں ہے لیکن چائنہ کے لئے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انڈیا نے کنسیشن دیا ہے تو اگر کوئی بارگن کی بات ہو رہا ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے ٹیرریزم ہو جو بھی ہو بارگن اس لیول پہ ہوگا پولیٹیکل لیول پہ باقی جو ہے راجیب کمار جی نیتی آئیو کے جو چیئرمن گئے تھے سارے کیلنڈر تے کر کے آئے کیا کرنا ہے سپیڈ ٹرین بنانا ہے آگرہ سے لے کے جانسی تک چینہ اسے لے کے بینگلور تک یہ سپیڈ ٹرین بنے گی اور بیس بلین ڈالرز یہاں انویسٹ ہوگا جلدی تو یہ سارا انانسمنٹ ہوگا میں تو یہی بھی رول نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر انڈیا چینہ ایکنومک کوریڈور نہ بنے یہ بھی صحیح ایک پوسیبلیٹی ہے ایک بگ انانسمنٹ آ سکتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی جس کا ذکر فنسک سٹوپدہ نے کیا کہ انڈیا چائنہ کوریڈور بھی پائپ لین ہو سکتا ہے اور دو اگر بہت بڑی تاکتے ہیں دو ایسی گلوبل تاکتے ہیں جن کو کہنا کہیں اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے اگر ڈپلومیٹکلی بھلے بھارت نے سمجھایا ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بارگن کرنے سے ہی ایک دوسرے سے مل کر بات کرنے سے ہی کچھ ہوگا آف دکھانے سے نہیں ہوگا کیونکہ دونوں اس طرح پر موجود ہیں حالکہ پرویز علم قریف ہے تھوڑا سا اس میں وان بھی رہنے کی ضرورت ہے ضرور وہ بھی سب اس کے انگلز ہیں ضرور دیکھا جائے گا لیکن بہت بہت شکریہ آپ تینوں ایکسپورٹس کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس تیتھی کو بستار سے چرچہ کرنے کی